السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہو ناظرین ایک کلام آج ہم بات کرنے والے ہیں محرم کے مہینے میں وہ کون ایسی ایک کام ہے جس کو ہم کو ضرور کرنا چاہیے تو دوستو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سسکراب کر لیں اور بلائکن بٹن ضرور دبا دے تاکہ اس طریقے سے اسلام سے ریلیٹڈ بہت سارے جانکاریاں آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں گی دوستو میں بتاؤں کہ سب سے پہلے بات کریں کہ یہ ماہ محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جو شہادت کا جام پیا تھا وہ صرف اسلام و قرآن کی حفاظت کے لئے آپ کو سب سے پہلے تین دن تک بھوکے پیاسے رہنا پڑا تھا آپ کو تین دن تک لگاتار پانی نہیں دی گئی تھی آپ بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود بھی مذہب اسلام پر آنچ نہیں آنے دیئے اگرچہ اپنے تمام اہل و آیال کو کربلا کے تپتی ہوئے ریت پر اپنے تمام جانسار کو اسلام و قرآن کی تحفظ کے لئے نسار کر دیا جو آج تک ہم تک آسانی سے پہنچا ہوا ہے اور ہم اس اسلام اور قرآن کو دیکھ رہے ہیں لیکن ماہ محرم میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ماہ محرم میں ہر انسان اپنے دروازے پر افیل ملاد کا نقاد کرے قرآن مقدس کا تلاوت کروائے اور اپنے دروازے پر پیاسوں کو پانی پلائے بھوکوں کو کھانا کھلائے کیونکہ ہمارے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس کی وجہ سے ہی پانی کے لیے ترپایا گیا تھا یہ یزیدیوں کا کام ہے جو امام حسین کو کربلا کے سرزمین پر پانی کے لیے ترپائے تھے لیکن ہم غلاموں کا ہم امام حسین کے ماننے والوں کا عالم تو یہ ہے کہ ہم اپنے تمام دوستوں کو محلے والوں کو شہر والوں کو سب کو خوب خوب پانی پلاتے ہیں تاکہ ہمیں اور ان یزیدیوں میں فرق ہو جائے اور ہم امام حسین کے ماننے والوں میں سو جائے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ وہ یزیدی تھے جو پانی پینے سے حضرت امام حسین کو روکے تھے لیکن آج یہ امام حسین کے ماننے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہے جو پانی صرف اپنے ماننے والوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو پلانا چاہتے ہیں جسے جانتے ہیں جسے نہیں جانتے ہیں سب کو پانی پلا رہے ہیں اپنے دروازے پر ایک شخص ہر شخص کو ہونا چاہیے کہ شربت پلائے پانی پلائے جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم پیاسے کو پانی پلائے بھوکے کو کھانا کھلائے بڑا کام ہے بہترین اچھا کام ہے کہ محرم کے مہینے میں میں پانی پلاؤں غریبوں فقیروں کو کھانا کھلاؤں تو یہ سمجھے کہ آپ نے کچھ ہے اگر آپ نے محرم کے ماہ اس مبارک میں اگر آپ نے غریبوں فقیروں کو کھانا نہیں کھلایا پانی نہیں پلائیا تو آپ سمجھے کہ ماہ محرم میں آپ نے کچھ نہیں کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں کبھی ہم سے ایسا نہ ہو کی ہم سے کوئی بھی انسان پانی کے لئے روٹ جائے تو ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کو مذہب اسلام نے کرنے کی اجازت دی ہے اور جو حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہم وہ بھی کام کرتے ہیں اور پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں اپنے دروازے پر ماہ محرم میں پانی کا سبیل لگاتے ہیں تاکہ یہاں پر لوگ آئے پانی پئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی غلامی کا ثبوت بھی ہو جائے اور ہم ان کے غلامی میں شامل ہو جائیں تو سب سے بہترین کام یہی ہے اگر آپ نے ماہ محرم میں اپنے دروازے پر سبیل نہیں کیا تو سمجھے کچھ نہیں کیا کیونکہ پانی پلانا بڑا ہی بہتر کام ہے بڑا ہی اچھا کام ہے اور ماہ محرم ہے تو بہت ہی شاندار بہت ہی خوبصورت کام ہے اور ثواب کا ذریعہ بھی ہے کہ آپ محرم کے مہینے میں آپ پیاسوں کو پانی پلائے شربت پلائے اور اپنے دروازے پہذرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے نام سے لنگر لوٹائے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکراب کر لیں اور بلائکن بٹن ضرور دبا دے اور پھر ہم آپ کو نئے اسلامی ٹوپک کے ساتھ نئے اسلامی بہترین جنرکار ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ اسلام علیکم